سوچ کے لیے گئی ایک مہلہ کے ساتھ ایک منچہ لینے کیا دوسکرم اور پھر اس کے بعد دوسری سام اس کے گھر میں اس کی رسوی میں گھس کر بھی اس کے ساتھ دوسکرم کرنے لگا آخر ایسا کیا ہوا تھا جو یہ گھٹنا گھٹی اس گھٹنا کی پوری سچائی جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھے گا نمسکار میں ہوں سدیس کمار اور ترچھی بات پلول چینل میں آپ کا سواگت ہے دوسکرم یہ گھٹنا ہے ناغور کے ایک گاؤں کی ناغور کے ایک گاؤں میں ایک مالتی نام کی عورت رہا کرتی ہے جس کی عمر ہے 35 سال وہ اپنے گھر میں اپنے پتی اپنی ساس اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرتی ہے ان کا گھر گاؤں سے تھوڑا سا باہر ہے گھر کے سمیپ ہی بہت سارے کھیت ہیں کھیتوں کے پاس ہے گاؤں سے باہر ہے تھوڑا سا دوستو وہ آرام سے اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک پڑوسی ہوتا جس کا نام ہوتا ہے حریس جس کی عمر ہوتی ہے 28 سال حریس کی نظریں مالتی کے اوپر گندی طرح سے پڑھنے لگتی ہیں مالتی جب اپنے گھر میں کام دھندہ کرتی ہے تو حریس اسے دیکھتا رہتا ہے بہت دیر دیر تک حریس کا دل اس کے اوپر آ جاتا ہے لیکن مالتی اسے بھاو نہیں دیتی ہے دیرے دیرے کچھ سمیں گزرتا ہے تو حریس ایک بار مالتی سے کہہ بھی دیتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے تم سے ملنا ہے اور تمہارے ساتھ سممند بنانے ہیں لیکن مالتی اسے ایک دم سے جھٹک دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے تو بکواس کیا کر رہا ہے اس کے بعد دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے حریس اب اسے دیکھنے لگتا ہے رات دن یہ ہے سوچنے لگتا ہے کہ یہ کب بہار آئے گی اور کب میں اس کے ساتھ جوزستی سممند بناؤں گا تب ہی دوستو اس گھر کے اندر سوچالے نہیں تھا تو جو مالتی ہوتی ہے وہ سوچ کرنے کے لیے وہیں پر کھیتوں میں چلی جایا کرتی ہے تو حریس تاک لگائے بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی وہ سوچ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتی ہے سام کا سمیں ہوتا ہے تب ہی حریس اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ دوسکرم کرنے لگتا ہے مالتی جوڑ جوڑ سے چلاتی ہے تو اس کی ساس کو اس کی آواز سن جاتی ہے کیونکہ گھر وہیں پر تھا اس کی ساس دوڑ کر جاتی ہے اپنی بہو کے پاس اور جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پڑوس کا لڑکا حریس اس کی بہو مالتی کے ساتھ جب جستی کر رہا تھا تو ساس اسے دھمکا دیتی ہے لیکن بدلے میں حریس ان کو ہی دھمکا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ بات کسی اور سے کہی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا دوستو اب ساس اور بہو دونوں خود بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس بات کو ہم کہیں نہیں فیلائیں گے کیونکہ بدنامی ہو جائے گی اور وہ چپ لگا جاتی ہے اس بات کو دوا دیتی ہے بات آئی گئی ہو جاتی ہے دوستو گھر آ جاتی ہے اب کیا ہوتا جیسے صبح ہوتی ہے اور جو مالتی کا پتی ہوتا ہے وہی ڈیوٹی پر نکل جایا کرتا ہے صبح صبح چار بجے سام کو رات کو نو دس بجے کی پاس پاس آیا کرتا ہے گھر پر مالتی اس کی ساس اس کے بچے رہا کرتے ہیں اب دوستو صبح جیسے ہوتی ہے صبح مالتی کا جو پتی ہوتا ہے وہ گھر سے نکل چکا تھا ڈیوٹی کے لیے اور مالتی نے اپنے پتی کو نہیں بتایا تھا اس بات کو دوا دیا تھا اب مالتی اپنے رسوئی میں کھانا پکا رہی تھی باقی بچوں کے لیے اور اپنی ساس کے لیے اور تب ہی رسوئی میں دیوار کو فان کر کے وہی ہریس رسوئی میں گھوچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جوز جستی کرنے لگتا ہے لیکن وہاں پر بھی ساس ہوتی ہے پھر ساس جوڑ جوڑ سے چلانے لگتی ہے آسپاروس کے لوگوں کو گھٹا کر دیتی ہے اور پھر یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہریس کی ہمت زیادہ بڑھ چکی تھی وہ ان کے گھروں میں بھی گھسنے لگا تھا دوستو ماں جو ہوتی ہے جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو لے کر کے تھانے میں جاتی ہے ایک دو لوگ اور ہوتے ہیں جو آسپاروس کے ہوتے ہیں اور جا کر کے ریپورٹ درج کروائی جاتی ہے پولیس تھانے میں پولیس ترنت ہی اس لڑکے ہریس کو پکر لیتی ہے اور اس کے اوپر مکرمہ درج کیا جاتا ہے اس کو آرسٹ کر لیے جاتا ہے اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو ایسے ایسے لوگ بھی سماج کی اندر ہیں جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر گندی نظر رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی دنیا کے سرسٹ اور سب سے سندر ویقتی ہیں ہم جو کریں گے وہی ہوگا لیکن دوستو یہ بھرہم ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ مانوطہ اور انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف ہم ہی ہم ہیں اس سنسار میں اور کوئی ہے ہی نہیں تو یہاں پر اس کو سجا مل جاتی ہے اور اب وہ جیل کی ہوا کھائے گا کچھ دنوں تک اس کے بعد پھر سے نکلے گا ہو سکتا ہے وہ پھر سے ان کے اوپر گندی نظر ڈالے لیکن اب وہ دوبارہ سے تیار ہے اس کو دوبارہ سے جیل بھیجوانے کے لئے دوستو سماج کے اندر ہم رہتے ہیں کچھ کئی بار تو پڑوسی ایسے مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے جیون کو اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے دیو پورس پڑوسی زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن کئی بار پڑوسی ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو پریسان بھی کرتے ہیں دوستو آپ کو جو بھی کچھ لگتا ہے یہاں پہ آپ اپنی رائی کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اور کچھ جانکار یہاں سے ملتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو سیئر جرور کر دیا کریں یہ ہے ہمارے اوپر آپ کا بہت بڑا اپکار ہوگا اگلا پروگرام میں بھجلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی سچی گھٹنا کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں ساردھان رہیں رشتوں کی امیت کو سمجھیں جائے ہند جائے بھارت